موسیقی آنندپال سنگھ کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے ایک بڑے ساماجی کا اندولن کے بعد راجستان سرکار نے اس ماملے میں سی بی آئی جانج کی بھی انوشن شار کی تھی یہ آپ جانتے ہیں لیکن آنندپال کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جو آپ کو نہیں ہوتا آج میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آنندپال کے اس پہلو کے بارے میں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آنندپال کے اپراد کی دنیا میں قدم رکھنے سے لے کر اس کے انکاؤنٹر ہونے تک اس پر کتنے مقدمے درج ہوئے تھے ایک نوجوان کیسے بن گیا تھا اپراد کی دنیا کا سلطان آنندپال کے خلاف جب پہلی بار باروی میں مقدمہ درج ہوا تھا تب اس کے عمر محض 19 سال تھی اور انکاؤنٹر کے سمیہ وہ چمالیس سال کا تھا یعنی اپراد کی دنیا میں اس نے 25 سال بتائے ان میں بھی ادھکانش سال اس نے فراری میں کٹے اس کے خلاف 37 مقدمے درج تھے ان میں کیول ایک معاملے میں کوٹ نے اسے سجا سنائی تھی لیکن پھر بھی وہ راجستان کا سب سے بڑا بدماش تھا اس نے اپنے نام سے ڈر اور آتنگ پیدا کیا شراب کے کاروبار سے پیسہ تو کمائیا لیکن کبھی سکون کی زندگی نہیں جی پایا راجستان میں آنندپال کو عبرات کی دنیا کا سب سے بڑا نام یوں ہی نہیں کہا جاتا تھا آنندپال کے خلاف پردیش کے الگ الگ پولیس تھانوں میں 37 مقدمے درج ہوئے تھے ان میں سامانے مارپیٹ سے لے کر ہتیا اور ہتیا کے پریاس جیسے گمبھیر معاملے بھی شامل تھے اس کے علاوہ عام سیکٹ سے لے کر اپھرن اور فیروتی جیسے معاملوں میں بھی پولیس کو آنندپال کی تلاش دی پردیش میں درج 37 مقدموں میں چار معاملوں میں راجنمہ ہو چکا تھا بیس معاملے کوٹ میں پینڈنگ تھے آٹھ معاملے انوزندھانہ دین تھے اور ایک معاملے میں کوٹ اسے سزا سنا چکا تھا محض انیس سال کی عمر میں انیس سو بانوے میں آنندپال کے خلاف پہلا معاملہ درج ہوا تھا جبکہ سال دوہزار سولہ میں اس کے خلاف درج ہوئی تھی 37 ف آئی آر اگر ہم آنندپال کے جیون میں پوری ابرادک کہانی پر نظر ڈالیں تو اس کے خلاف پہلا مقدمہ دس فروری انیس سو بانوے کو ڈیڈوانا پولیس تھانے میں بھارتیہ دنڈ سہیتا کی دھارہ 341 اور 323 کے تحت درج ہوا تھا اس سمیہ آنندپال کے عمر 19 سال تھی اور وہ باروی ککشا کا چھاتر تھا ڈیڈوانا کے راجکیہ بانگڑ سینئر ہائر سیکنڈری سکول میں پڑھائی کے دوران آنندپال کا آگے کی سیٹ پر بیٹھنے کو لے کر ویواد ہوا تھا اس ویواد میں گنیشہ رام کے ساتھ ہوئی تھی مارپیٹ اور اس مارپیٹ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی بعد میں اس معاملے میں راجنامہ ہو گیا تھا لیکن یہ وہی مقدمہ تھا جس میں پہلی بار اس کا نام پولیس ریکارڈ میں درج ہوا تھا آنندپال کے خلاف دوسرا معاملہ انعیاس ہی لگ گیا تھا اس معاملے میں آنندپال شامل نہیں تھا یہ سال بھی 1992 کا ہی تھا اور تاریخ تھی 8 ستمبر گیڑوانا بس ٹینڈ پر دو مسلم گھٹوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اس سمیں آنندپال اپنے گاؤں جانے کے لیے بس ٹینڈ پر موجود تھا بھیڑ میں شامل ہونے کے کارن پولیس نے اسے بھی دھارہ 160 کے تحت گرفتار کر لیا تھا 1992 کے بعد دو سال تک آنندپال کا زیون سے ہی چلتا رہا لیکن 1995 میں لادنو پولیس تھانے میں درج ہوا تھا آنندپال کے خلاف تیسرا مقدمہ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ رجنیتک طور پر آنندپال ایس ایف آئے یعنی سٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا پارٹی سے جڑاو رکھتا تھا لادنو کے سوجلا کالیج میں بی اے کے دوسرے سال کے پڑھائی کے دوران اس کا ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا پولیس کو دیئے اپنے بیانوں میں آنندپال نے بتایا کہ ان دنوں اس کا چکاو ایس ایف آئی کی طرف تھا ایس ایف آئی کے کریہ کلاپوں سے سیدھانتک مدبید ہونے کے کارن اس کا جھگڑا سانوراد کے ہی جے سنگ اور کووین سنگ کے ساتھ ہو گیا تھا ان دونوں نے دو جولائی 1995 کو آنندپال کے ساتھ مار پیٹ کی لیکن اگلے ہی دن بس میں کاؤں جانے کے دوران آنندپال نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دونوں کو پیٹ کر اپنا مپدلہ لیا پولیس تھانے میں دونوں پکشوں کی طرف سے مقدمے درج کیے گئے سال 1996 میں آنندپال بیئے کر چکا تھا اب وہ روزگار کی تلاش میں تھا پریوار اسے سرکاری نوکری کرتے دیکھنا چاہتا تھا لیکن آنندپال نے گھر والوں سے ویپار کرنے کی بات کہی آنندپال کے پیتا نے 1997 میں اسے ویپار کرنے کے لیے ساڑھے چار لاکھ روپے دیئے اس رقم سے آنندپال نے لادنو میں منگلم سیمنٹ کی ایجنسی لے کر کام شروع کیا پریوار سرکاری نوکری چاہتا تھا اس لیے پڑھائی بھی جاری رکھی 1998 میں آنندپال نے روحتک سے پیٹ کی لادنو میں سیمنٹ کی دکان چلانے کے دوران آنندپال کی دوستی رام سنگھ پر آوہ نام کے وقتی سے ہوئی رام سنگھ کا لادنو میں سرکاری اسپتال کے سامنے میڈیکل شاپ کرنے والے کھیراج جاٹ سے جھگڑا تھا کھیراج سے بدلہ لینے کے لیے آنندپال نے رام سنگھ کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھیراج سے مار پیٹ کی اس معاملے میں چھے مئی 1999 کو لادنو تھانے میں افائیر درج ہوئی تھی حالانکہ بعد میں دونوں پچھوں میں سمجھوتا ہو گیا تھا سال 1999 میں آنندپال کا راجنیتی کی طرف روزان بڑھنے لگا آنندپال اس سمیت جنوادی نوجوان صبح کا لادنو تحصیل ادخش بن چکا تھا ان دنوں آنندپال اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی بجلی جیسی مانگوں کو لے کر سرکار کے خلاف دھرنے پر درشن کرتا تھا انہی دنوں بیٹ گاؤں کے گوپال جار اور کچھ انی یوکوں نے آنندپال کے بھائی منجیت کے ساتھ مار پیٹ کی اسی کا بدلہ لینے کے لیے آنندپال نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چھاترہ واس میں جا کر گوپال جار کو پیٹا تھا 3 دسمبر 1999 کو جسونتگڑ کے پولیس تھانے میں افائیر درج ہوئی تھی جس میں آنندپال کا چالان کیا گیا تھا سال 1999 میں ہی آنندپال کے خلاف جیپور میں مار پیٹ کے آروپ میں ایک مقدمہ درج ہوا اس مقدمے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے آنندپال کے چاچا شیوراد سنگھ کے دوست عجید سنگھ نے جیپور کی لالکوٹھی علاقے میں ایک دکان خریدنے کا قرار کیا تھا لیکن اس دکان پر کسی مہاجن کا قبجہ تھا چاچا کے کہنے پر آنندپال 10 دسمبر 1999 کو سامرات سے جیپ لے کر جیپور آیا تھا جیپور میں مہاجن کے بھتیجے کے ساتھ وارتہ کرنے کے لیے اسے جیپ میں بٹھا کر تھوڑی دور لے گئے اسی دوران عجید سنگھ نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی بعد میں مہاجن کی اور سے ویدھانسوا پولیس تھانے میں ریپورٹ درج کرائی گئی تھی اس بھاگ میں آپ نے یہ جانا کہ کیسے گینگستر آنندپال سنگھ نے راجستان پردیش میں آتنک اور ڈر قائم کیا تھا اور اس پر پولیس ریکارڈ میں کل 37 معاملے درج ہوئے تھے لیکن کیول ایک معاملے میں اسے سجا ہوئی تھی آنندپال اتنا کنخار ہو گیا تھا کہ پولیس کو اسے انکاؤنٹر میں ہی مارنا پڑا آنندپال سے جڑی اور بھی جانکاریوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہے اپنا ویچار کرائم سے جڑے انہیں تتھوں کو جاننے کے لیے اور ہم سے ساجہ کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی